کہ ہمارے ہاں یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ جو لوگ پاکستان کے فوجیوں کے سروں سے فوٹبال کیلتے رہے اور جس بروفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا اس کے تو ہم مظاہر کیا ہم پرستش کر رہے ہیں کیا علیہ آپ کا سوال چکا ہے آپ کے سوال کا جواب ہم آپ کو رومی صاحب سے لے کر دیتے ہیں رومی صاحب کیا کہیں گے دیکھئے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف دکا کہ بھٹو صاحب کے مزار کی پرستش ہو رہی ہے وہ پرستش کون کر رہا ہے بھٹو صاحب کے مزار کی پرستش غالبا نہیں ہو رہی بھٹو صاحب کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک ٹھیک تھاک قسم کے تھوڑے سے مطلق الانان جسے کہتے ہیں وزیراعظم بالکل تھے اور اپنے زمانے میں ان سے غلطیاں بھی بہت سی ہوئیں مگر نائنٹین سیونٹی سیون سے انیس سو اناسی تک جب تک ان کی پھانسی ہوئی ایک فرق بھٹو صاحب اُبھر کر سامنے آئے یہ وہ بھٹو صاحب تھے جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جو ہے پھانسی گارٹ پر چڑ گئے اور یقیناً اس سے ایک پاکستان میں ایک روایت یہ ہوئی کہ یہاں پر جمہوریت کے لیے اور حقوق کے لیے وہ ایک استارہ بن گئے اور پھر سندھی عوام میں ان کی محبت اس لیے بھی بڑی کہ انہوں نے کہا ہم تو جس کو بھیجتے ہیں وہاں پر وزیراعظم بنا کر اس کو آگے لوگ پھانسی پر لگا دیتے ہیں تو کچھ یہ ملی جولی بات ہے اب رہی وہ بات جو کہ جو آرمی کے ساتھ ہوا تو دیکھئے یہی بات تو کہی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے چاہے وہ آرمی ہو پولیس ہو ایجنسیز ہو وہ خطرے میں ہے اور ان کے خلاف دہشتگردی کی کاروائی ہوتی آئی ہے اور اس سے کچھ کیا جائے اب یہی جو بذاکرات کی بات ہے وہ اسی لیے نا کہ کچھ جنگ بندی ہو جائے جو سیز فائر کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کسی ڈگر پہ چلتے ہیں تو اس سے جنگ بندی ہو جائے گی کم از کم یہ واقعات میں کمی ہو جائے گی